ہیلو فرینڈز کیسے آپ سبھی نیشہ بھاٹی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہیں تو دیکھیں آج ہم آپ کو ڈور میٹ بنانا بتائیں گے کہ ڈور میٹ کس طریقے سے بناتے ہیں اور ڈور میٹ کس طریقے سے بنانا ہے جیسے ہم نے پہلے اس ایک الگ سے اس میں چارکون ٹائپ میں ڈیجائن بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم کو بہت سارے بنانے ہیں اور اس کے بعد میں ہم کو اس کو جوائنٹ کرنا ہے تو اس میں کیا کیا سامان کی جرد ہوتی ہے آپ کو نئی کٹنگ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کے پاس کوئی بھی ڈوپٹا ہے کورٹن کے جو ڈوپٹے ہوتے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو ہم نے چوڑائی رکھی ہے وہ بس ایک انچ کے برابر رکھی ہے دیکھئے کیونکہ جتنا اس کو پتلا رکھیں گے اتنا ہی فنیسنگ آئے گی اس میں اور ہم نے اس میں ایک بنا کے کمپلیٹ کر لیا ہے دوسرا ہم اس میں بلیک کلر کا لگائیں گے یہ بھی ڈوپٹا ہی ہے جس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں جو سلائی لگتی ہیں وہ دس نمبر کی لگتی ہیں یہ والی دیکھیں دس نمبر کی سلائی ہیں سیجر اور زیادہ سامان کی اس میں جرد نہیں ہے آپ گھر بیٹھے پرانے کپڑوں کو اس طریقے سے یوج کر سکتے ہیں جروری نہیں ہے اس میں ڈوپٹے ہی لگیں گے آپ اس میں سوٹ ساڑی سلبا جو بھی آپ کے ایکٹرا کپڑے ہیں نئی پہنے والے ہیں آپ سب کو کٹنگ کر کے اس میں لگا سکتے ہو تو یہ ہم نے جو ڈیجائن ہے کس طریقے سے بنایا ہے وہ آپ دیکھئے دیکھیں پہلے ہم کو اس طریقے سے ایک فندہ بنانا ہے ہاتھ سے اور پھر اس کو سلائی کے اندر ڈالنا ہے جیسے نوٹس لگا دیتے ہیں اس طریقے سے ہے دیکھیں ہم نے ایک فندہ اس میں ڈال کے اور دوسری سلائی کو ہم نے اس میں بنا لیا ہے اور اب اس میں کیا کرنا ہے جو یہ ڈیجائن بنے گا یہ کس طریقے سے بنے گا اس میں ہر ایک فندے کو بڑھاتے ہوئے چلنا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے بڑھانا ہے ہر ایک فندے کو بڑھانا ہے جیسے ہم ایک دوسرا ڈورمیٹ بناتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک ساتھ فندے ڈال لیتے ہیں لیکن جو یہ والا ڈیجائن بنتا ہے اس میں ہم ایک ایک فندہ بڑھاتے ہوئے چلیں گے سلائی کے اندر ہی اس میں ہم الک سے فندے نہیں ڈالیں گے اور اس میں ٹوٹل ہم تیس فندے ڈال لیں گے اسی طریقے سے تیس فندے بڑھا بڑھا کے ہم کو تیس فندے کرنے ہیں دیکھیں ہم کو جیسے ایک ایک فندے سے اس کو تیس فندے تک ایسے ہی بڑھانا ہے اسی طریقے سے اور دیکھیں اس میں جب تیس فندے ہمارے پورے ہو جائیں گے تو اس میں پھر دونوں طرف سے ایک ایک فندہ جیسے گھٹانا ہوتا ہے اس میں دیکھیں جیسے ادھر سے ہم نے ایک ساتھ اس کو بڑھایا اور پھر جو گھٹاتے ہوئے چلتے ہیں تب یہ ڈیجائن بن کے آتا ہے اس کو دیکھیں اس طریقے سے بڑھانا ہے اس کو ایک وار اس پر سلائے کے اوپر سے لپیٹ کے ڈپٹے کو تب اس کو بڑھانا ہوتا ہے اور آپ ڈالیں جو ڈور میٹ بنا رہے ہو ایک اور میں نے آپ کو بتا رکھا ہے میں نے کافی گول والے کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس میں ایک ساتھ فندے ڈالنے ہوتے ہیں دیکھیں جیسے یہ ڈیجائن بن کے آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ بڑھا ڈیجائن بنے گا اب یہ چھوٹا جو ہم نے شروع بات کی ہے پہلے ہم اس کو تیس فندے کو کمپلیٹ کر لیں گے اسی طریقے سے بنا کے اور پھر ہم آپ کو اس میں گھٹانا دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پھر گھٹانا ہے دیکھیں اس میں ہم نے اب تیس فندے ٹوٹل کمپلیٹ کر لیے ہیں یہ والے اور ابھی اس کو گھٹانا ہے ابھی جیسے اس کو ادھر سے شروع بات کی تھی بڑھایا تھا ادھر تک تیس فندے تک بڑھایا تھا اور ابھی اس کو گھٹانا ہے تب ہی وہ چوکوروال جو میں نے آپ کو چارکون والا ڈیجائن دکھایا تھا وہ بن کے تیار ہو جائے گا ایک ایک کر کے اس کو ابھی گھٹاتے ہوئے چلیں گے دیکھیں کس طریقے سے گھٹانا ہے اب دیکھیں کس طریقے سے گھٹائیں گے ہم دو فند ایک ساتھ لیں گے اور دو فند ایک ساتھ ادھر سے گھٹائیں گے اور دو فند ایک ساتھ ہی ادھر سے گھٹائیں گے تو گھٹانے کا جو طریقہ ہے وہ جو دیجائن ہے چار کون والا وہ تب ہی بن کے آئے گا اچھے سے آپ کو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے پورا تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ اور اس کو جو لاشٹ میں جوڑنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ پورے کمپلیٹ جو ہم نے چار کون کے دیجائن بنا رکھے ہیں یہ پورے بننے کے بعد میں اس کو کس طریقے سے جوڑنا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے کہ اس کو بن کے یہ کمپلیٹ کیسا ہوگا دیکھیں اس طریقے سے یہ پورا دیکھیں ادھر سے ہم نے ایک طرف سے اس کو گھٹا دیا ہے اب جیسے گھٹاتے ہو چلیں گے ایسے یہ ڈیجائن بن کے کمپلیٹ ہو جائے گا بس اس میں یہ والی ڈیجائن میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو ہم گول والا ڈور میٹ بناتے ہیں اس میں ہم کو ایک ساتھ فندے ڈالنے ہوتے ہیں اور جو یہ والی ڈیجائن کا ڈور میٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم کو ساتھ کے ساتھ ہی فندے ڈالنے ہوتے ہیں اور بناتے ہوئے چلنا ہوتا ہے اس میں ایک ساتھ فندے نہیں ڈالتے ہیں تو دیکھیں ایک سلائی کو ہم نے نکال لیا ہے اب دوبارہ سے پھر سے دیکھیں اس کو کس طریقے سے دیکھیں یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے جو ہم نے دوپٹے کی کٹنگ کی ہے یہ سب ہی ہم جو ہم نے یہ جو ڈیجائن بنائے یہ سب ہی الگ الگ کلر کے رہیں گے ملٹی میں اس کو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ دوپٹا اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم بہت سارے بنا سکیں تو یہ ایک دوپٹے کا ایک فول بن کے تیار ہو گئے تو اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس کو بنایا ہے ایسے ہی ہم سارے بنا کے کمپلیٹ کر لیں گے اور اگر زیادہ بڑا دوپٹا آتا ہے تو اس میں ایک میں دو بھی بن جاتے ہیں اگر چھوٹا ہے تو ایک ہی بنے گا تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ساری میں سے ایک بھی بنا سکتے ہیں جیسے ساری تو کافی بڑی ہوتی ہے لیکن جو کٹنگ کی اس کی جو چوڑائی رکھنی ہے وہ ایک انچ کے برابر رکھنی ہے اس کو جتنا پتلا رکھو گے اتنا ہی فینیسنگ آئے گی اس میں چاہے آپ دری بنا رہے ہو دورمیٹ بنا رہے ہو تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو جب یہ کمپلیٹ بن جائیں گے پورے کس طریقے سے جوڑ رہا ہے وہ دکھائیں گے